اسلام علیکم میرا نام ہے سکلی نیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہمارا پرانا لیکچر یعنی جو میرا نیم ہے جنرل کا وہ تو آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پراؤگزیزوم کے بارے میں ہے پراؤگزیزوم کے بارے میں ہے جو ہمارے پاس کیا ہے ایک سیل اورگینل ہے اور جو ہمارے پاس پراؤگزیزوم ہے وہ ہمارے پاس کس چیز سے اوریجنیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس گولجی اپریٹس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے گولجی اپریٹس ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اور یہ ہمارے پاس کس چیز سے اوریجنیٹ ہوتا ہے گولجی اپریٹس سے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ بھی ایک ہمارے پاس سنگل میمبرین اسٹرکچر ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے گولجی اپریٹس سے ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کس گولجی اپریٹس کی کس سائٹ سے ہوتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں یہاں پر ٹرانس فیس والی یا ہمارے پاس میچور فیس میچور فیس سے یہ ہمارے پاس اوریجنل ہوتا ہے تو پروگزیزوم کا جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیکمپوزیشن یا ڈیکمپوزیشن نہیں ڈی ٹوکزیفیکیشن جو ہے وہ ٹوکزک سبسٹینس کی کرواتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس الکول ہے یا کس کوئی جو ہمارے پاس جس ہمارے پاس ہام فل چیز ہے ایک بوڈی میں ہمارے میں تو اس کو ہمارے پاس یہ کیا بنواتا ہے ہام لیس بنواتا ہے تاکہ ہمارے پاس بوڈی کو نقصان نہ ہو تو اگر ہم بات کریں اس کی تو ڈی ٹوکزیفائی کرواتا ہے کیا کس چیز کو ڈی ٹوکزیفائی دی ٹوکزک مٹیریلز ٹوکزک مٹیریلز ٹوکزک مٹیریلز کو ہمارے پاس کیا کرواتا ہے یہ ڈی ٹوکزی فائی کرواتا ہے اس کی پہلی پوائنٹ ہے دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسری پوائنٹ اس کی ہے کہ ہمارے پاس اس میں تین قسم کے انزائم پائے جاتے ہیں جو ہے پر اوکسی ڈیز پہلا انزائم یہ ہے ہمارے پاس دوسرا ہے ہمارے پاس دوسرا وہ ہے کیٹی لیز اور تیسرا انزائم اسی کا جو ہے گلائک کولیک ایسیڈ اوکسی ڈیز اب آپ کو یہ تھوڑا فرق ظاہر ہو رہا ہوگا کہ جو ہمارے پاس سفکس ہے اس انزائم کا یعنی ہر انزائم کا کافی سارے میری انزائم کا ہر انزائم کا میں نہیں بول رہا کافی انزائم کا جو ہمارے پاس سفکس ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس اے ایس ای سے شو ہو رہا ہوتا ہے ہم انزائم کے بارے میں بات کریں آج ہم بات کریں گے پروکțiزوم کے وحی میں کر رہا ہوں ہے تو آج ہم پر اوکسی ڈیز کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ جو ہے انزائم ہے اگر ہمارے پاس کوئی پرسن ہے جو ہمارے پاس الکول پیتا ہے الکول پیتا ہے تو یہ کس چیز میں کروٹ کرواتا ہے پر اوکسی ڈیز اس کو یہ کروٹ کروا دیتا ہے اس کو ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ میں ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ ہمارے پاس پھر بھی حرم فل ہے جو ہمارے پاس بوڈی کو نقصان دے سکتی ہے ایک زہریلی گیس ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بوڈی میں زیادہ دیر یعنی ان ہائیجنک ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس صحیح نہیں رہتی ہائیڈروجن پروکسائیڈ جو ہے ہمارے بوڈی میں تو کیٹیلیز دوسرا انضام ہے یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن پروکسائیڈ کو کیا کرتا ہے اس کو توڑتا ہے یا تو ہائیڈروجن میں یا پلس اکسیجن میں یا تو ان دونوں میں توڑے گا یا تو ہمارے پاس کیا کرے گا وارٹر اور پلس اکسیجن کا ایک آئین بنا دے گا یا ہمارے پاس کیا بنا دے گا ایٹمک اکسیجن بناوا دے گا تو یہ چیزیں بنوا دے گا اور جو ہمارے پاس گلائیکولک ایسیڈ اکسیڈیز ہے یہ جو دو انزائم ہیں وہ ہمارے پاس عام طور پر دیکھے گئے ہیں مینز میں یا ہومینز میں تو یہ دیکھے گئے ہیں یوکیلیٹک سیلز میں بہت سارے سیلز میں دیکھے گئے ہیں ہر یوکیلیٹک سیلز میں یہ بھی جو انزائم ہے وہ بھی ہمارے پاس یوکیلیٹک سیلز کا ہی ہے لیکن یہ ہمارے پاس انسانز میں یوز نہیں ہوتا یعنی کہ ہومینز میں یوز نہیں ہوتا تو گلائیکو ایسیڈ اکسیڈیز جو ہے ہمارے پاس عام طور پر پلانٹ میں دیکھا گیا ہے پلانٹ میں یہ کیا کرتا ہے کہ ایک گلائیک گلائیکو گلائیکو لیٹ ایک ذریلہ ایک مادہ ہے جس کو ہمارے پاس یہ کیا کروٹ کس میں کروٹ کرواتا ہے گلائیکو لیٹ ایسیڈ اکسیڈیز کس میں کروٹ کرواتا ہے اس کو گلائیکو لیٹ کو گلائسین میں کروٹ کرواتا ہے اس کو اور گلائسین جو ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک امائنو ایسیڈ ہے جو ہمارے پاس بہت سارے امائنو ایسیڈ ہمارے پاس مل کر ہمارے پاس کیا بناتے ہیں پروٹینز بنواتے ہیں اور پروٹینز کے جو بانڈز بیچ میں ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پیپٹائیڈ بانڈ کہلاتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈز یہ بھی ہم سارے سارے ٹاپکس پڑھیں گے تو یہ پروگزیزوم کرواتا ہے یہ چیزیں اور دوسری بات میں ابھی دوسری بھی اس کے فنکشن کچھ بتاتا ہوں جو کچھ ہیں دوسری اس کے فنکشن کیا ہے بات ہے ہمارے پاس سنٹسز سنٹسز آف کیا کراتا ہے فوس فوس فولپت کی جو ہے وہ سنٹسز کرواتا ہے یہ پروگزیزوم دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس آئیسو پری نویڈ کی سنتھیسز کرا آتا ہے سنتھیسز آف آئیسو پری نویڈ جو کہ ہمارے پاس آئیسو پری نویڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک مونومر ہوتا ہے جو کس چیز کا مونومر ہوتا ہے ہمارے پاس ترپی نویڈ کا جو ہے وہ مونومر ہوتا ہے اور ترپی نویڈ کیا ہے ہمارے پاس ایک ویکس ہے ایک لپڈ ہے ایک لپڈ کی ٹائپ ہے جو ہمارے پاس ہم آگے چل کے پڑھیں گے اور فوسفو لپڈ کیا ہے وہ ہمارے پاس ایک لپڈ کی ٹائپ ہے جو ہمارے پاس سیل میمبرم نے پائی جاتی ہے جو جس کا ایک انڈ جو نیچے والا ہوتا ہے وہ ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے اور جو اوپر والا جو ایک انڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہائیڈرو فیلک ہوتا ہے ہائیڈرو فوبک کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو وارٹر ہیٹر ہوتا ہے یعنی جو وارٹر کو پسند نہیں کرتا وارٹر کو ریپیل کرتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروفوبک اور ہائیڈروفلک جو ہم ہے کس کو کہتے ہیں وارٹر لونگ کو کہتے ہیں جو وارٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ کچھ دو فنکشنز تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے ایک دوسری اور ٹائپ کرواتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہے ایک فریگمو فریگ فریگمو فریغمو ایک منتر مجھے نام یاد نہیں آرہا میں دیکھ لوں تھوڑا ایک کیمیکل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ریلیس کرواتا ہے بس یہ آپ نام یاد نہیں رکھے تو صحیح یہ آپ کی لیول کا نہیں ہے تو یہ جو ایک کیمیکل ہے وہ ہمارے پاس بنواتا ہے جو کہ ہمارے پاس برین سیلز میں ہوتا ہے اور ہرٹ سیلز میں ہوتا ہے کس سیلز میں ہوتا ہے برین اینڈ ہرٹ سیلز میں پایا جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس بہت ساری نرشمنٹ دیتا ہے ہرٹ اور برین کو اور اگر یہ بڑھ جائے تو ہمارے پاس کچھ ڈیزیز ہو سکتی ہیں جو ہمارے پاس ڈیزیز کاس کرواتا ہے پروگزیزوم پروگزیزوم کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیزیز ہو سکتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہیپاٹو میگالی اور ہمارے پاس دوسرا ہے اسپلینو میگالی ہیپاٹو میگالی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہیپاٹو ہیپاٹو لفظ سے ہمارے پاس شور آئے کہ یہ لیور کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس لیور کی جو سائز ہے وہ لارج ہو جاتی ہے یعنی بہت ساری لارج ہو جاتی ہے وہ پھول جاتا ہے انفلامیشن ہونے لگتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اسپلینو میگالی اسپلینو میگالی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسپلین ایک گریو یارڈ ہے گریویارڈ یعنی جو ربی سیز کا قبرستان جس کو ہم بولتے ہیں تو ربی سیز جہاں پر جو ڈیٹ سیلز ہیں ون ٹوئنٹی ڈیز کے بعد ہمارے پاس ربی سیز مر جاتے ہیں ان کی لائف اتنی ہوتی ہے ون ٹوئنٹی ڈیز اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں تو ہمارے پاس جمع کان ہوتے ہیں اسپلینوں اسپلین میں جمع ہوتے ہیں تو اگر ہمارے پاس اسپلین کا سائز بڑا ہو جائے یا اس میں کوئی ڈیساڈرہ آ جائے یا کوئی اس میں ڈیزیز آ جائے تو وہ بھی ہمارے پاس کس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کیمیکل کی بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے پاس اسپلینوں میں گالی کاز کرواتا ہے امید ہے مجھے آپ کے یہ جو میرا آج لیکچر ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بیسیکلی میں ایک سندھی سپیکنگ ہو تو مجھے تھوڑا اردو بولنے میں مشکلات ہوتی ہے تو معاف کرنا جو بھی لیکچر ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے سٹوڈنٹس نیکس لیکچر میں ملتے ہیں خدا حافظ